ایس کریم کی مانگ رہتی ہے لہٰذا آئس کریم سے مختلف کاروبار بہت منافع بخش ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو آئس کریم مینوفیکچرین کے کاروبار کے بارے میں معلومات دیں گے مشینے اور سامان یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کن مشینوں اور سامان کی ضرورت ہوگی مشینے میں آپ کو پیسچرائزر ہوموجینائزر کریم سپریٹر ہیٹ ایکسچینجر ایجنگ ٹانک کنٹینیوز فریزر آئس کریم ہارڈنر کی ضرورت ہوگی سازو سامان جیسے کلیکشن ٹائنگ سٹوریج ٹائنگ آئس کریم مولز اور دیگر ہینڈلر سامان کی ضرورت ہوگی جگے اگر آپ یہ کاروبار چھوٹے پیمانے میں شروع کر رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم ہزار سکوئر فیٹ کی ضرورت ہوگی اس ویڈیو میں دکھائے گئے پلانٹ کی جگہ تقریباً چار ہزار سکوئر فیٹ ہے آپ کے منصوبے کے سائز پر بھی یہ منصر ہوگا خام مال خام مال کے لیے آپ کو دودھ، چینی، سٹیبلائزر، ایملسی فائرز، ذائخے، ایسنس اور فود کرز کی ضرورت ہوگی عمل آئیے آئیس کریم بنانے کی عمل کو سمجھیں آئیس کریم بنانے کے لیے آپ کو لکٹوک بیس تیار کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تازہ دودھ جمع کرنا ہوگا اور کوالیٹی ٹیسٹ کرنا ہوگا پھر آئیس کریم کو الگ کرنے کے لیے اسے چالیس دگری سیلشیس پر گرم کیا جاتا ہے اب اس دودھ کی مایاکاری کی جائے گی جس میں سخت دودھ میں، مطلوبہ مقدار میں، چکنائی کی مقدار متوزان ہوگی اب اس دودھ میں مطلوبہ مقدار میں چینی ڈالی جاتی ہے دودھ کو اب پیسٹورائز کیا جاتا ہے جس میں دودھ کو اسی سے پچاسی ڈگری سیلشیس پر تیس منٹ تک درم کیا جاتا ہے یہ عمل دودھ میں موجود سپوائلیج مایکرو آرگنزمز کو کم کرنے میں عمل کرتا ہے اب دودھ کو پندرہ ڈگری سیلشیس تک تھنڈا کیا جاتا ہے پم کی مدد سے دودھ کو اب ہوموجنائزر میں منتخل کیا جاتا ہے یہاں دودھ میں موجود چکنائی کے گلیوبولز کی سلاماتی خرابی ہائی پریشر کی تیز بہاف سے ہوتی ہے اب آئس کریم سیبلائزر اور املسیفائیس کو دودھ میں مطلوبہ ترقیب میں شامل کیا جاتا ہے اور اچھی طرح سے ملایا جاتا ہے لکویڈ بیز اپ تیار ہے اب نرم آئس کریم تیار کرنے کے لیے اس دودھ کو برہاپے کے لیے ایجنگ ٹائنگ میں منتخل کیا جاتا ہے ایجنگ ٹائنگ کا ٹیمپریچر چار سے پانچ ڈگری سیلشیس پر سیٹ کیا جاتا ہے جہاں مرکب کو پانچ سے آٹھ گھنٹے تک رکھا جاتا ہے یہ عمل ایجنگ کہتے ہیں یہ عمل چربی کو ٹھنڈا کرنا اور کرسٹلائز کرنے کو وقت دیتا ہے ایجنگ کے بعد آئس کریم کو مرکب فلیور ٹائنگ میں منتخل کیا جاتا ہے جہاں وینیلا چوکلیٹ بٹر سکوچ جیسے ذائخے کو جوہر شامل کیا جاتا ہے آئس کریم تیار ہونے کے بعد اس کی پیکیجنگ ہو جاتی ہے کپس کونز میں یا برکس کیپ پیکیجنگ میں بھی مشین یا دستیگ دور سے کی جاتی ہے سرمایہ کاری اور منافع آئس کریم مینوفیکسرنگ کے کاروبار شروع کرنے کے لیے مشینوں پر تقریباً 21 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہوگی اب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مکمل دور پر ہر طرح کا پلانٹ آپ بنانا چاہتے ہیں اس پر بھی منصر ہوگا جس میں 21 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی اس میں سیمی آٹومیٹک اور آٹومیٹک پلانٹ کی بھی ضرورت پڑ جائے گی اگر آپ پورے دن میں پانسو لیٹر پروڈکس تیار کرتے ہیں اور اگر آپ کے پروڈکس کا مارکٹ ریٹ اسی روپے پر لیٹر اور تیار کرنے کی قیمت چالیس ہزار ہے خام مال اور دیغر اخراجات کو کم کرنے کے بعد آپ کو آسانی سے تقریباً چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار روپے تک بچایا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دی گئی صلاحیت پر آپ آسانی سے اسی ہزار سے ایک لاکھ ماہ نہ کما سکتے ہیں بجلی کی ضرورت جہاں تک بجلی کی ضرورت ہے اس کاروبار کے لیے پندرہ کلو ویٹ کی ضرورت ہوگی اور مشینوں کا صلاحیت پر بڑھایا اور کم کیا جا سکتا ہے افرادی قوت یہ کاروبار پانچ سے چھے افراد کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے نیشنل فوڈ ٹیکنالوجی انٹرپرنرشپ اور مانیجمنٹ انسٹیوٹ نیفٹے منسٹری اور فوڈ پروسسنگ انڈسٹری بھارت حکومت کی تہت فوڈ پروسسنگ اور مانیجمنٹ کے شبے میں تحقیق اور تعلیم کا مرکز ہے تعلیمی اور تحقیق کے ادارے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی مدد کے لیے بھی کام کر رہے ہیں منسٹری آف فوڈ پروسسنگ انڈسٹریز بھارت حکومت میں وزیر آزم کی مائکرو فوڈ انٹرپرائز اپریڈیشن سکیم پی ایم ایف ایمی شروع کی ہے فوڈ پروسسنگ انڈسٹریز کی وزارت کی یہ کوشش ہے کہ تاجروں کی مدد کے لیے وہ مختلف سکیموں ان کے حوالے سے کاروباریوں کے لیے مدد فراہم کرتی ہے PMFME سکیم کے تحت مائکرو فوڈ پروسسنگ انٹرپرائزز جو اپنے انٹرپرائز کو فروق دینے کے منصوبے میں 35% کا کریڈٹ کیاپٹل سبسیڈی لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سبسیڈی فی انٹرپرائز 10 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے فائدہ اٹھانے والے ان کا تاون کم سے کم 10% ہونا چاہیے اور بینگ سے باقی کا کرزہ بھی ہونا چاہیے یہ سکیم FPOs, SHGs, Producer Corporatives کو 35% منصوب grants کے ساتھ پوری value chain کے ساتھ مدد فراہم کرے گی